مگر مسلسل کفر کی وجہ سے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور پھر ایک عظیم دوفان سے پوری دنیا کی کفار ہلاک کر دیئے گئے اور یہ کشتی کوہیں یودی پر آ کر ٹک گئی تھی یہ کشتی آج کہاں ہے اور اس کی اصل حقیقت کیا ہے آئیں آج ہم آپ کو جھاتے ہیں آج سے کموں بے پتاس سال قبل جب ترکی کے ایک پہاڑ پر کچھ مہین جوہوں نے پسکشتی کو دریافت کر کے اس کی تصاویر اخبارات میں جاری کی تو پوری دنیا میں یہودیوں عیسائیوں اور نام نہاد روشن خیال دہریوں کے درمیان ایک بڑی بحث کا آغاز ہوا کشتی کا انکار کرنے والوں نے بعض بہت ہی اہم اعتراضات اٹھائے جس کا تسلی بخش جواب دینے میں یہودی اور عیسائی ناکام رہے لیکن قرآن میں ان اعتراضات کا تسلی بخش جواب موجود ہے انکار کرنے والے دہریوں نے پہلا اعتراض یہ اٹھایا کہ بغیر کسی ٹیکنالوجی کے چھ ہزار سال قبل ایسی عزیو شان کشتی بنانا ناممکن ہے جو مہین و تباہ ہوئے بغیر سمندر میں کتنا وزن لے کر سپر کر سکے قرآن کی سور قمر میں اس کا جواب اس طرح دیا گیا ہے کہ اور ہم نے نوم کو ایک ایسی کشتی میں سوار کیا تھا جو تختوں اور کیلوں سے پیجار کی گئی تھی حالیہ تحقیقات کے بعد اس کشتی سے دھاکی کیلوں اور تختوں کے آثار ملے پھر ان انکار کرنے والوں نے دوسرا اعتراض یہ کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ چھ ہزار سال قبل اتنی بڑی کشتی بنائی آئے جس میں دنیا جہان کے جانوروں کے جوڑے سوا ہوں لیکن قرآن نے سورہ حود میں یوں بیان کیا اور جب ہمارا حکم آہ پہنچا تو تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو اب حالیہ تحقیقات سے قرآن کے کس انتشاقی بھی تصیب ہو گئی ہے کہ کشتی نوہ کوئی معمولی کشتی نہ تھی وہ تین منزلہ تھی جن میں جانور ترطیب وار سوار تھے اور اتنی بڑی تھی کہ اس میں پانچ سو بائیس ریل کے دلدے سوار کیے جا سکتے ہیں اس میں کم و بیش پچیس ہزار جانوروں کی جگہ موجود ہے پھر ان دہریوں نے تیسرا اقراض یہ اٹھایا کہ اتنے عظیم شان توفان میں اتنی عظیم جسہ کشتی بغیر لنگروں کی مدد کے تیر ہی نہیں سکتی لیکن اللہ اس طرح سے واقع تھا اسی لئے اس نے سورہ ہود میں فرمایا اور نوہ نے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اسی کے نام سے اس کا لنگر انداز ہونا ہے اور حیرت انگیز طور پر جس پہاڑ پر کشتی تھیری ہوئی ہے اسی پہاڑ کے نیچے وادی میں بڑی بڑی چٹانوں پر مشتمل لنگر دریافت ہوئے ہیں یہ کشتییں نون کے لنگر ہیں اور سب سے بڑا اور اہم اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے کہ کسی لکڑی کی کشتی کا چھ ہزار سال تک کسی پہاڑ کی چوٹی پر باقی رہنا ناممکن ہے اس اعتراض کا جواب بھی سورہ کمر میں یہ کہہ کر دیا ہے کہ اور ہم نے اس کشتی کو آنے والوں کے لیے اپنی نشانی بنا کر چھوڑا ہے اور حالیہ تحقیقات سے یہ حیرت انگیز بات سامنے آئی ہے کہ اس پورے پہاڑی سلسلے میں برف کسی چوٹی پر ہے جہاں یہ کسی برف کی وجہ سے محفوظ رہی قرآن کا انکار کرنے والوں اب بتاؤ ان عظیم آیات کے بعد اب کون سا اعتراض رہ گیا ہے جس کی دناور آپ قرآن کو اللہ کا کلام ماننے کے انکاری ہوئے ہیں ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ تاثر کی اینک کو اتار کر اسلام میں داخل ہو جاؤ موسیقی 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 موسیقی